بعض دفعہ ہم اچھے سے اچھا ہیئر آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ ریزلٹ ملتا ہی نہیں ہے جو ہمیں ملنا چاہیے اسلام علیکم میں ہوں جویر یا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو بیسٹ ہیئر آئل شیئر کروں گی جو کہ آپ کے بالوں کے لیے ہر طرح سے بہترین ہے اچھا وہ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کون سا اور کس طرح سے کسی بھی آئل کے بینیفٹ اگر آپ پورے پورے لینا چاہتی ہیں تو اس کو اپلائے کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ فالو کر لیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایلویرا جیل کا آپ نے کچھ اس طرح سے میچور پتہ لینا ہے اس کو چھیل کے اس کی کیوبز نکال لینا ہے اگر چمچ کی ہیلپ سے آپ سکریچ کریں گی نا تو اس کی جیل بھی آپ کے پاس آ جائے گی لیکن اگر آپ اس طرح سے نکالیں گے تو کیوبز آئیں گے اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے گرینڈر میں ڈال کے مکسی یا گرینڈر میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے تو تھک سا آپ کے پاس ایلویرا جیل کا یہ جو ایک پیسٹ سے آئے گا تو اس کو آپ فردر یوز کریں گی اچھا میں نے یہاں پہ ان کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں اس کو کسی پیالی میں نکال لوں گی ابھی میرا گرینڈر صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تھا یہ تھوڑا زیادہ تھک رہ گیا اس سے بھی مطلب آپ نے اس کو پتلی کونسیسٹنسی میں بنانا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چلتن پیور کا انین آئل امیزنگ ہے اس کے بہترین ریزلٹس ہیں میں تو پتہ نہیں کب سے اس کو یوز کر رہی ہوں اور ان کا یہ ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہے اور مطلب ٹاپ ریٹنگ اور ٹاپ سیلنگ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کونٹی جتنی کونٹی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اچھا یہاں پر میرے پاس ایک دوسرا آئل ہے جو کہ برنگ راج آئل اس کو بھی میں اس مکسر میں ایڈ کروں گی انین آئل کے ساتھ برنگ راج جو ہے ایک جڑی بوٹی ہے اور جب بھی ہم اس کا آئل اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں یا اس کو اپنے سکلپ پر اپلائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جڑوں میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے ہماری بلڈ سرکولیشن کو تیز کر دیتا ہے اور جب یہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا تو ہمارے بالوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے ہمارے بال جو ہیں وہ بلیک رہتے ہیں زیادہ دیر تک ہم ان کو گری ہونے سے روک سکتے ہیں باقی بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو بھی یہ یوز کرایا جا سکتا ہے تو یہاں پر میں اس کو اچھے سے کرلوں گی مکس اور مکسنگ کے بعد ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کوئی بھی ہی ایرال یوز کرنے کا بزار والی الوی رجل آپ نے نہیں یوز کرنی گھر والی کرنی ہے اب یہ آپ جب آپ اس کو اپلائے کریں گی تو آپ نے جڑوں سے لے کر سپیشلی آپ نے اپنی سکیلپ کو کور کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گی جھوڑا بنا کے چھوڑ دیں تقریباً تیس سے چالیس منٹ یہ آپ کے مکسٹر آپ کے سر پہ لگا رہے ہیں بالوں میں لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو واش کر دیں گی اس کے کافی زیادہ بینیفیٹس ہیں آپ کو ریزلٹس جو چار پانچ دفعہ یوز کرنے کے بعد ملتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے یوز کرنے سے جلدی ریزلٹس ملتے ہیں باقی موصلی گلز یہ بھی پوچھتی ہیں کہ ہم کوئی کیمیکل والے شیمپوز نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں شیمپوز جو ہمارے بالوں کو خراب کر دیتے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے لیے یہ والا جو ہے کیریٹن شیمپو یوز کر سکتی ہیں جس میں کوئی ہامفل انگریڈینٹس نے یوز کیا گئے سیمپل سے انگریڈینٹس یوز کیا گئے ہیں اور سپیشلی وہ لڑکیاں جن کے بال پتلے ہیں زیادہ گھنے نہیں ہیں روکے روکے سے ہیں نا وہ یہ والا شیمپوز ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور یہ لڑکیاں یا لڑکے دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی پیرابن نہیں ہے کوئی مطلب کوئی ہامفل انگریڈینٹس اس میں یوز نہیں کیا گئے ٹھیک ہو گیا باقی برنگ راج آئل کی بات کریں یا انیان آئل کی یہ ٹاپ ریٹنگ اور بہت مزے کے پروڈکٹس ہیں آپ کو واقعی ہی یہ ریزلٹس دیتے ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتی ہیں باقی پرائسز ان کے میں نیچے منشن کر دوں گی تو آپ نے اگر بائے کرنے ہو تو آپ کے آسانی کے لئے ان کے لنکس جو ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اچھا ایک اور پاتھ کہنا چاہوں گی کہ ہم کچھ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ جب بھی منگوانا ہو تو آپ ان کی ویب سائٹس کو یا ان کے پیجز کو لائک کر لیا کریں اور جب دیکھا کریں کہ سیل ہے تو وہ پروڈکٹ آپ کو سیل پر بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں مل رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ پروڈکٹ سیل سے بھی منگوانا سکتی ہیں تو آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کے ماری ویڈیو بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ ٹاپ ریٹڈ آئلز جو ہیں اگر آپ نے یوز کیا ہے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے ریزلٹس ملے تاکہ کومنٹس پڑھنے والوں کو فائدہ ہو ملتے ہیں نیکس کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تو ہم جی یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ